بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوئنٹس آج ہم 10 کمیسٹری کا چپٹر نمبر جو 15 ہے وارٹر والا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں ہم لوگ پہلے پڑھیں گے اس کی انٹرڈکشن وارٹر والے چپٹر میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ہیمن باڈی میں جو سیلز رہے ہیں اس کا جو 70% ہے وہ پانی پر مشتمل ہے تو جہاں پر بھی زندگی ہے وہاں پر پانی کا ہونا بہت لازمی ہے پانی پودوں کے لیے انسانوں کے لیے جانروں کے لیے جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے پودے جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے انسان بھی جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور کسی بھی جگہ پر زندگی کا ہونا پانی کا ہونا بہت لازمی ہے کیونکہ دیکھیں زمین پر جو پانی ہے وہ تغیبن کہتے ہیں کہ 71% جا ہے وہ پانی ہے اور 21% جا ہے وہ خشکی ہے اس میں اس کی سب سے بڑی جو اہمیت وہ یہ ہے کہ جب سورج سے جو ہیٹ انرجی زمین پر آتی ہے تو اگر وہ پانی نہ ہو تو دنیا کی جو سرفیس ہے وہ اتنی گرم ہو جائے گی کہ وہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی کیونکہ جو پانی کی جو ہیٹ کپیسٹی ہے وہ آپ نے نائن کلاف میں پڑی تھی وہ فور پوائنٹ جول پر گرام پر کیلون ہے یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ موسٹ اپ جو ہیٹ ہے جو سورج سے آ رہی ہوتی ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کو ابزار کر لیتا ہے اور جس سے جو زمین ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو ہم لوگ پانی ہے وہ ڈیلی لائف میں ہم کوکنگ کے لیے کپڑے برطن دونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بہت سے فیکٹری میں بھی جو ہے وہ پانی کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس چپٹر میں ہم لوگ پانی کی اہمیت پڑھیں گے اور پانی جو ہے وہ ایک اچھا سالونٹ ہے بہت سے چینوں کا اپنے اندر حل کرتا ہے اس سے پودوں کو بہت ہلت ملتی ہے پودے جتنے بھی منرل جو زمین سے ابزار کرتے ہیں وہ پانی میں حل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ پانی اوپر جو ابزار کرتے ہیں اس میں جو مختلف کیمیکلز ہیں وہ حل ہوتے ہیں اور اس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ جو ہم لوگ جو ہیومن ایکٹیوٹیز ہیں اس میں اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ پلیوٹ ہو رہا ہے جیسے جو مختلف جنگے ہوتی ہیں اس میں جو ہم کیمیکلز استعمال کرتے ہیں یا جو فصلوں میں ہم پیسٹی سائیڈ یا مختلف ادر کیمیکلز استعمال کرتے ہیں وہ پانی میں سیپڈوم ہو کے جو انڈر سٹوریج بارٹر ہے وہ جو ہے وہ الودہ ہو رہا ہے وہی پانی جو ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے اس کا صرف 0.2% جو ہے وہ پینے کے قابل ہے باقی پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے ساف کرنا پڑتا ہے تو اس کے علاوہ ہم اس ٹیپٹر میں پڑھیں گے کہ جو الودہ پانی ہے اس کی وجہ سے کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس ٹیپٹر کے لاسٹ میں ایک ٹاپک ہے جو ہم وارٹر باؤنڈ عزیزیز کے نام سے پڑھیں گے آج جو ہم نے یہاں پڑھنا ہے اس میں پہلا قویسٹن ہے کہ پانی ایک یونیورسل سالوینٹ ہے وارٹر ایزا سالوینٹ پانی کو ہم لوگ یونیورسل سالوینٹ اس لیے کہتے ہیں کہ پانی میں جو چیزوں کو حل کرنے کی جو ایبیلیٹی ہے وہ باقی تمام سبسنسز سے زیادہ ہوتی ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو اس کی پولارٹی پانی ایک پولر کمپاؤنڈ ہے آپ نے یہ نائنٹلاف میں پڑھا تھا کہ پولر کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں جب دو ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایٹم جب ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے الیکٹرون نیگٹیوٹی کا جو فرق ہوتا ہے اس سے پولر کمپاؤنڈ بنتا ہے پانی کا مالی جو فارملہ ہے وہ ہے اس میں ایک ہارڈیون ایٹم ہے اور ایک آپ کا اکسیجن ہے اور جو اکسیجن ہے اس کی جو الیکٹرون نیگٹیوٹی ہے وہ ہارڈیون سے زیادہ ہوتی ہے جب یہ کوولینٹ بانڈ بنتا ہے تو جو شیئٹ پی ایک اللیکٹرون ہوں گے وہ اکسیجن کی طرف جائیں گے تو اکسیجن پر چار جائے گا پارشل نیگٹیو اور ہارڈیون پر چار جائے گا پارشل پاسٹیو اس کی وجہ سے یہ پولر مالیکول ہے اس پولارٹی کی وجہ سے جب یہ پولر کمپاؤنڈ کو اپنے اندر حل کرے گا ہاں کھا گئے ایک ایک ایکزمپل لیں گے وہ چیزوں کو حل کرنے کی پانی میں بہت زیادہ ہوگی اور جو پولر کم باؤنڈر ایزیلی پانی میں حل ہو جائیں گے دوسرا اس میں ایکسپسنل ہائیڈیون بانڈنگ ہے یہ ہم اگلے چپٹر میں پڑھیں گے اگلے ٹاپک میں کہ ہائیڈیون بانڈنگ کی وجہ سے بھی یہ پانی جو ہے وہ یونیورسل سالورنٹ کہلاتا ہے اور ہائیڈیون بانڈنگ کیا تھی یہ بھی ہم نے نائن کلاس میں پڑھا تھا کہ جب ایک ہائیڈیون ایٹم کسی ہائیڈی ایلیکٹرو نیگٹیو ایٹم کے ساتھ جیسے کہ فلورین اکسیجن یا نیڈیون کے ساتھ ملے گا تو وہ ہائیڈیون بانڈنگ کے لائے گی پانی بھی دیکھیں پانی میں دو ایٹم ہیں ایک ہائیڈیون ہے اور ایک اکسیجن ہے ہائیڈیون جب اکسیجن سے ملتا ہے وہ ہائیڈیون بانڈنگ انٹرمالیکلور فورس بنتی ہے آج ہم نے پڑھنا ہے پولر نیچر آف باٹر پانی کی جو پولر نیچر ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ پانی ایک پولر کمپاؤنڈ ہے جس میں ہائیڈیون پہ پارسچل پارسٹیف جا جاتا ہے اور اکسیجن پہ پارسچل نیگٹیف ہے اس کی وجہ سے جب اس میں کوئی ایسا پولر کمپاؤنڈ جو کہ جیسے کہ ایک ایک ایسیمپل تھی لیتے ہم اس کی سوڈیون کلورائٹ کی این نیسی آل ہے جب نیسیل کو پانی کے اندر جب ڈیزال کریں گے تو اس کے جو انٹر مالیکلور فورس ہے سوڈیم کلورائیٹ کی اور جو پانی میں بھی جو ہائیڈن بارنگ ہے اور جو انٹر مالیکلور فورس ہوگی وہ ٹوٹے گی تو سوڈیم آئین بنے گے اور کلورین آئین پانی میں بھی دو ترہ کے آئین موجود ہیں ایک ہائیڈن آئین ہے اور ایک ہائیڈرو آکسل آئین ہے دونوں پولر کمپاؤنڈ ہیں اور جب ان کو اپس میں ملائیں گے تو وہ یہ جو انٹر مالیکلور فورس ہی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ویق ہوتی ہیں اور جب اس کو نمک و پانی میں دزال کریں گے تو اس میں جو انٹر مالیکلور فورس ہے اس کی سوڈیم کلورائیٹ میں یہ ٹوٹے گی اور سوڈیم آئین بنے گا اور کلورین آئین سوڈیم آئین کیا کریں گے جتنے بھی بیکر میں ہم نمک شامل کریں گے یہاں وارٹر ہے ہائیڈن آئین اور ہائیڈرو آکسل آئین ہے نمک میں سوڈیم آئین ہوگا اور کلورین آئین یہ جو سوڈیم آئینز ہوں گے پاسٹیو آئینز جتنے بھی ہیں اور جو نیگٹیو آئینز ہیں وہ پانی کے پاسٹیو آئینز کے اردگرد اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ جو آپس میں جو ڈائپول ڈائپول انٹر ایکشن ہوگی وہ انٹر مالکولو فورس پر کابو پا لے گی اور جو نمک پانی میں خال ہو جائے گا اس طرح اس نے بہت سی اگزمپل دی ہیں ایک KCL کی اگزیمپل ہے پانی میں حل ہے کیونکہ یہ بھی ایک پولر کمپاؤنڈ ہے H2SO4 ہے یہ بھی ایک پولر کمپاؤنڈ ہے تو یہ جب پانی میں حل کر جائیں گے تو پانی کی پولارٹی کی وجہ سے یہ کمپاؤنڈ پہلے سے ہی پولر ہیں یہ پانی میں حل ہو جائیں گے پانی اس وجہ سے اپنی پولر نیچر کی وجہ سے پانی کو ہم یونیورسل سالورٹ کہتے ہیں دوستور ساتھ کمارا یہ ٹاپک تھا کہ پانی کی اہمیت کیا ہے اس کا ہم آگے تھوڑا سا انڈرکشن کیا پھر پانی کیوں چیزوں کو اپنے اندر حل کرنے کی بیلیٹی رکھتا ہے